صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھیں جس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی حدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل استشهد فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال قاتلت فيك حتى استدهشت قال كذبت ولكنك فألت لأن يقال جري فقد قیل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقی في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقر القرآن فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال تعلمت العلم وقرات فيك القرآن قال كذبت تعلم العلم ليقال هو عالم وقرات القرآن ليقال هو قاری فقد قیل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقی في النار ورجل وصال الله عليه وعاتاه من اصناف المال كله فأطیا به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيه قال ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال صحیح مسلم کے اندر ہے یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے امام مسلم ایسے ہی اپنے صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے ایک شہید کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا شہید یہ یہ نعمتیں تجھے دنیا میں ملی ہوئی تھی بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی پوری جان کو قربان کر دی اللہ کہے گا ہاں لیکن تُو نے اس لیے جان کی قربانی دی تھی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اللہ کے راستے میں جان دے دی یہ پیچھے تیرے یہ چیز تھی تیرے ذہن میں بہادری کے خاطر تو یہ کام کر رہا تھا پھر ایک مولی صاحب کو لائے جائے گا ایک عالم صاحب کو ایک قاری صاحب کو لائے جائے گا اللہ پوچھے گا تمہیں علم دین ہم نے دیا تھا قرآن کے تم اچھے قاری تھے لوگ تمہیں دنیا میں بہت اچھا علم کہا کرتے تھے تم نے کیا کیا اس سے کیا فائدہ اٹھایا وہ کہے گا اللہ میں نے علم سکھا علم سکھایا قرآن پڑھا پڑھایا اللہ کہے گا نہیں مولوی اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم بھی مولوی ہیں قاری اس لیے بنے تھے تاکہ لوگوں ہم بھی قاری صاحب ہیں یہ شہرت تلوی تھی یہ ریا نموت تھی پھر ایک سیٹھ جی کو لائے جائے گا ایک مالدار صاحب کو لائے جائے گا ایک چودری جی کو پیش کیا جائے گا اللہ نے جس کو خوب مال دولت دے رکھی ہوگی اللہ پوچھے گا بہت مال ملا تا سیٹھ جی آپ کو آپ نے مالوں سے کیا کیا وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلامی سنٹر میں بھی خوب لگایا اللہ میں نے مسجدوں میں بھی لگایا اللہ مدرسوں میں بھی لگایا اللہ دین کی جہاں جہاں خبر مجھے ملی میں نے سب جگہوں پہ لگا دیا اللہ کہے گا جھوٹا تو اس لیے لگایا لوگ کہیں سیٹھ جی بڑے مالدار ہیں سیٹھ جی بہت لگاتے ہیں ریاض نموت شہرت کے لیے نام کے لیے اللہ حکم دے گا ہے فرشتوں ان تینوں کو پکڑو موں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو میرے بھائیوں سوال یہ قائم ہو رہا ہے کیا اللہ کے راستے میں جان دے دینا کیا علم دین حاصل کرنا کیا قرآن کا حافظ بننا کیا اللہ کی راستے میں مال کا خرچ کرنا غلط ہے نہیں غلطی کیا تھی کہ اس نے جان دی اللہ کے لیے نہیں اخلاص نہیں دکھاوے کے لیے اس نے علم دین حاصل کیا یا اس نے قرآن کو حفظ کیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں یا مال کو دیا دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہیں